پاکستان میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں انسانی حقوق کے نمائندے ادریس خٹک کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی اور سابق وزیر آزم کے قریبی ساتھیوں نے ٹورشر کا دعویٰ کیا یہ معمولی جملہ نہیں ہے امریکی انتظامیہ کی انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ میں اتنا ذکر بھی کافی سمجھا جاتا ہے عمران خان دعویدار تھے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ امریکہ کی مدد اور خواہش کے مطابق کیا گیا ہے جس کسی نے بھی انہیں یہ مشورہ دیا وہ کوئی بہت تھی جہاں دیدہ شخص تھا جو پاکستانیوں کی نفسیات سے واقف تھا امریکی گرین کارڈ کی خواہش رکھنے والے کروڑوں پاکستانیوں کو جب بھی کوئی خرابی اپنے ملک میں نظر آتی ہے تو وہ اسے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اور بقول وزیراعظم شہباز شریف کوئی دقیقہ فروغ زاشت کیے بغیر اسے امریکہ کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ چورن اس میں سب سے زیادہ بکتا ہے امریکی اسلحہ سے جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنے والی قوم امریکی گندوں ممداد کے طور پر وصول کرنے والی قوم چالر وصول کرنے ہمسائے و مالک میں سالہ سال تک اپنے بیٹوں کا جوان خون بہانے والی پاکستانی قوم کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ امریکہ مردہ بعد کا نعرہ لگانے میں دیر نہیں کرتی وقت نے ثابت کیا کہ زلفقار علی بھٹو امریکی سازش کا شکار ہوئے لیکن ان کا جرم بہت بڑا تھا عربوں کا تیل کا ہتھیار استعمال کرنے کا آئیڈیا دینا کوئی چھوٹا جرم تھا تیسری دنیا کا نعرہ لگانا کوئی چھوٹا جرم تھا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی پروگرام کی بنیاد رکھنا ناقابل معافی جرم تھا پھوٹو کو عبرت کی مثال بنانے کی دھمکی آن ریکارڈ دی گئی تھی اس کے دور کے سب لیڈر ایسے ہی انجام کا شکار ہوئے سعودی عرب کے شاہ فیصل پہلا شکار تھے لیبیا کے کرنل قذافی عراق کے صدام حسین سب عبرت لاک انجام کا شکار ہوئے یاسر عرفات بچ گئے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اس لیے وہ ان کی راہ پر چل پڑے جنرل زیاء الحق جب تک ان کی پالیسی پر گامزن رہے تب تک ستارہ اروج پر تھا لیکن جب ٹریک بدلا تو سی ون تھرٹی گرا دیا گیا مصر کے محمد مرسی نے ان کی لائن اختیار نہ کی تو تختہ الٹ جانے کے بعد جیل میں سڑتے رہے اب کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے ایبسلیٹلی نوٹ بولا تو ان سے برداشت نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ ایسی فرمائشی کب کی گئی تھی جس کے جواب میں یہ کہا جاتا اور اگر اس سارے کا کریڈٹ لینا مقصود ہی ہے تو پھر امریکی پارلیمنٹ کے ارکان سے الہدگی میں ملاقات کی درخواست کیوں کی گئی جس میں اپنی پارٹی کے امریکہ سے آنے والے ساتھیوں کو بھی الگ کر دیا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ظلم خلیل ذات کو بولنے پر کس نے مجبور کیا کچھ بھی ہو جائیں معاملات امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے اور یہی پتے کی بات ہے جو سمجھ سکتے ہوں وہ سمجھ جائیں پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں تجزیوں اپ ڈیٹس اور معلومات کیلئے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا